نمسکار مطرو مطرو میں ٹھیک دس سال پہلے یہی مہینہ یہی سبتہ یعنی جولائی آپ یہ مان کر چلئے جولائی دوہزار پارہ میں ایک ایسا ایک پریوگ ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور بڑی مشکل سے اس پریوگ کو تھاما گیا کیونکہ اس پریوگ میں اتنی زیادہ چیزیں اوبر کر بہار آئی تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی سمدر کا منتھن ہوئا اور منتھر میں بہت سارے ہی ریجوارات نا جانے کیا کیا نکل کر آیا ہے اسے سمیٹنا بھی تو ہوتا ہے اسے سمیٹنے اور اس کا دھین کرنے میں پورا دشک لگ گیا اور اب جب دھین سمٹا ہے دھین جب کہیں کچھ اپنے تھوڑ ٹھیک آنے پر پہنچا ہے تو اب پھر سے وہی ادھائے آگے آرم ہو گیا ہے ایک ایسی مشین کا چلنا جسے ان دنوں میں موٹے طور پر مہا مشین کہا جاتا تھا اور وہ مہا مشین اس لیے چلائی گئی تھی دس سال پہلے بھی تاکہ برمانڈ میں جیون کی جو اتپتی ہے اس کی کھوج ہو سکے اور جیون کی اس اتپتی کو نام دیا گیا تھا گارڈ پارٹیکل کا کہ گارڈ پارٹیکل جو عشوریت تطوہ ہے اس کو ڈھونڈنا یہ سب سے بڑا اس مشین کا کام تھا اور اس مشین کا جو نام تھا وہ بھی بڑی ایک عجیب سدھانت والی بات جاتی اس مشین کا نام وہ بھی عجیب تھا اس میں ایک بھارتی ویگیانک کا بھی نام جڑا ہوا تھا اور ہگز بوسون اس کا نام تھا اور بوسون کا مطلب ہمارے بھارتی ویگیانک ستین رنات بوس اور ہنگز کا مطلب یہ ایک بریٹش انترکش ویگیانی تھا اس کے نام پر تو دونوں کا نام جوڑ کر اس سدھان کو اور اس مشین کا نام کرن کیا گیا تھا بہت کچھ اس کے مادہم سے سامنے آیا اور اس کا بجٹ اس پروجیکٹ کا اتنا وشال تھا کی لوگ کہتے تھے کتنا بڑا پروجیکٹ جو خرچ کر دیا گیا ہے اور جس پر دنیا کے لگ بھک ایک ہزار ویگیانکوں کی نگاہیں ڈوبی ہوئی ہیں پوری طرح سے پوری دھنسی ہوئی ہیں ویگیانک نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے آگے یہ اتپتی ہوتی ہے کیسے کیسے پتا چلتا ہے گارڈ پارٹیکل آخر ہے کیا اس چیز کی تلاش کرنی جسے ہم آج تک عدویتی اور عدرش مانتے آئے ہیں اس چیز کی تلاش کرنی کچھ ہٹا موٹا کام تو ہے نہیں اور اس لیے اس پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اور اب بھی یہی ستی ہے کہ پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں کے لگ بھک ایک ہزار ویگیانک اس پنر پاریکشن کو دیکھنے کے لیے وہاں پر سرنگ میں موجود ہیں وہ سرنگ کیا ہے تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ سرنگ جو ہے یہ ستائیس کلومیٹر لمبی ہے ستائیس کلومیٹر اور یہ دھرتی کے سو کلومیٹر نیچے ہے سو کلومیٹر نیچے اور سو کلومیٹر نیچے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے مطروں کی اس میں لگ بھک اکتیس ہزار کروڑ اکتیس ہزار کروڑ روپائے بھارتی مدرہ کے نصار سارے روپائے نہیں تھے اس میں ڈالورٹ بھی تھے پاؤنڈ بھی تھے سٹرکلنگ بھی تھے سارا کچھ تھا اس میں یورو بھی نشت روپ سے ہوں گے حالانکہ یورو ان دنوں میں اتنے پرچلت نہیں ہوئے تھے بہرحال بھارتی اگر روپائے کے نصار اس کا مولے دیکھیں تو یہ اس کا مولے تھا ٹوٹل کچھ پروجیکٹ کا اور اس پروجیکٹ میں دنیا بھر کے دیشوں نے اپنا اپنا یورو دان ڈالا تھا اور بھارت کی اور سے بھی اس میں گیارہ سو کروڑ کا یورو دان جو ہے وہ ڈالا گیا تھا اس سارے نسندھان کے پریکشن کے جو ایک پروجیکٹ تھا جو پریوجنا تھی اس میں ہمارا یورو ہمارے دیش کا یورو دان الگ سے تھا اور کیونکہ مول روپ میں اس سارے تتھکی کی برمانڈ میں اس طرح سے اس کا کھوج کا ترہی کا یہ ہے مول سے دانت جن لوگوں نے تیہ کیے تھے انہی کے نام پر اس کا نام کرن بھی کر دیا گیا تھا اور یہ نام کرن سب کس پیکار تھا کسی نے اتراز نہیں اٹھایا کہ آپ نے موس کا نام رکھ دیا یا آپ نے ہنگز کا نام رکھ دیا سروس پیکار یہ تتھکی تھا جس کے نام پر یہ سیزے چلتی گئیں پریکشن ہوا تھا اور کل ملا کر یہ ہے کہ اس میں لگ بگ سو میٹر نیچے جو پریکشن ہے اس بار کا بھی یہ فرانس اور سویٹسر لینڈ دونوں دیشوں کی سیمہ پر دھرتی کے لگ بگ سو میٹر نیچے کیا جا رہا ہے اور اس پر نظر جو ہے دنیا بھر کی آج پر ٹکی ہوئی ہے جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے تھے یہ پوری کی پوری سرشٹی پورا برمانڈ کہاں سے اتھپن ہوا تھا یدے پی ہم نے کبھی تو کمائنی کا سارا لیا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے وہی ہمگری کی اتھمو شکھر پر وہ ہم کئی بار چرچہ اس کی کر چکے ہیں بار بار اس کو دہرانا کیا لیکن یہ ہے کہ ہم سہیتے کے اکشیطر میں ادھیاتم کے اکشیطر میں ویگیان کے اکشیطر میں ہر کشیطر میں اس کی تلاش کرتے پھرے ہیں اور اقبال کے شبدوں میں تو ہم کہتے رہے کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اور کئی جگہ ہم نے مانو کے استطعو کو اقبال نے ایک چھوٹا سا ایک ذرہ بنا دیا تھا کہ تُو ہے محیطے بے کران چاروں طرف فیلہ ہوا تُوہا آکا شای انترک شای اور میں ہوں ذرا سی آپ جو تُو ہے محیطے بے کران میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر ایک طرف لگا مجھے اور نہیں لگائے گا تو اس لئے اقبال نے یہ بھی جزام نہیں دی تھی کہ باغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کہ باغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے بہت فیلا ہوا ہے کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر میں جلدی لوٹنے والا نہیں ہوں لوٹ سکتا ہی نہیں بھائی یہ دنیا اتنی برمانڈ اتنا بچتر ہے اور یہی ستی ہمارے بھارتی ادھیات و درشن ہیں تو ہم اس کو انادی اور انت کہہ کر پریباشت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نہ تمہارا آدھی جان پائیں گے نہ ہی تمہارا انت ہمیں معلوم ہی ہو نہیں سکتا کہ تم کیا ہو کہاں سی آرم ہوئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں ایک سنگیہ دے دی ہے اور وحث سنگیہ ہے انت کی نہ تمہارا آدھی معلوم ہے اور نہ تمہارا انت اس لیے ہم نے انت کہہ کر ایشور کو اس گوڈ پارٹیکل کو ہم نے سمبودت کیا ہے تمہت روی کتنا بڑا ایک پریکشن چل رہا ہے صرف اس لیے کہ برمانڈ کیا ہے اس کے رہس کیا ہے ان کو کیسے کھوجا جائے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کتنا بڑا ویاپک بجٹ اتنے ویگیانکوں کی بدھی کو اس طرف گیندرت کرنا اور ایک ہی بات پر ایک ہی مکھ بندو پر ان کو لٹکائے رکھنا یہ بھی کہاں کی سمجھداری ہے کیوں نہیں آپ نے ایک بار سوکاری کر لیا یا تو قرآن کو مان لیتے یا گیتہ کو مان لیتے یا برمان کی بات جو ہے بیدوں کی بات مان لیتے وے بھی انتم تتھے تو تھے ہی اور بعد میں ہر تتھے کے بعد ایک پنگتی ایک شبد آ جاتا ہے کہ انتیم اتھم یا انتیم ادم یہ انتیم نہیں ہے یہ بھی ایک شبد ساتھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کہیں بھی اس تتھے کا انت نہیں ہے کہ کہاں سے بات چلی تھی کہاں تک سرشٹی پہنچے گی اور کہاں تک پہنچ چکی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تو مطرو یہ ایک ایسا پرشن ہے جس کا سنبند ہماری زندگی سے ہمارے برمان سے ہمارے استطو سے ہے اور اس لیے اس کو اتنا زیادہ مہتو ایک پورے دشک کے بعد پھر سے دیا جا رہا ہے دنیوات